بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نہ رام مندر بنانا کام آیا نہ بابری مسجد کو ڈھانا کام آیا نہ آپ کی فستائیت چلی نہ آپ کا ظلم چلا نہ آپ کا چبر چلا نہ آپ کا وہ نعرہ چلا اب کی بار چار سو بار آپ کو مو کی کھانی پڑی آپ کو زلط کا سامنا کرنا پڑا آپ جیت کر بھی ہار گئے آپ کو اتنی بڑی شکست ملی ہے کہ اس کا آپ کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکیں گے یہ ایسی شکست ہے جس شکست سے نکلنے کے لیے آپ کو شاید اب موت کا انتظار کرنا پڑے گا آپ ہار چکے ہیں آپ نے انتہا پسندی کو پچھلے دس سال کے اندر بارت میں فروغ دیا ہندو ازم کو فروغ دیا آپ نے آر ایس ایس کی ایڈیالوجی کو پرمان جڑھایا آپ نے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہندووں کے اندر بھرنے کی ناکام کوشش کی آج آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ نے کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو ختم کیا آپ نے کشمیریوں کے پر جو ظلم اور بربریت برپا کی آج آپ کو مو کی کھانی پڑی آج آپ کو رام مندر بنانا بالکل آپ کے کام نہ آیا بابری مسجد کو ڈھانا آپ کے کام نہ آیا اور آپ ناکام ہو گئے آپ شکست خورتہ ہو گئے آپ تیسری مرتبہ بھارت کے وزیراعظم نہیں بنے آپ کے خلاف آج سے ہی محاذ اوپن ہو چکا ہے آپ اب ناکامیوں کے اس دروازے کو دستک دے چکے ہیں جس کے اوپر چڑھنا آپ کے لیے ناکام ہو چکا ہے یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو آپ نہیں چڑھ سکیں گے آپ اب اسی طرح سے ایکٹ کریں گے جس طرح سے ایک شکست خورتہ ایک ہارا وہ شخص کرتا ہے میں اس وقت پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے اندر انتہا پسندی کو جس طرح سے فروغ دیا گیا تھا وہ مودی کا فارمولا کامیاب نہیں ہو سکا مودی ناکام ہو گیا مودی نے جس طرح سے ہندوئزم کو پرمان چڑھایا تھا وہ ہندوئزم ناکام ہو چکا مودی جو چاہتا تھا جو اس کے عزائم تھے مسلمانوں کو وہ بیک فوٹ پہ لے جانا چاہتا تھا مسلمانوں کو وہ دبانا چاہتا تھا مسلمانوں کو شکست خورتہ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کو وہ اس قدر دبانا چاہتا تھا کہ مسلمان آواز تک بلند نہ کر سکیں اس نے اس کام کے لیے میڈیا کو کنٹرول کیا اس نے اس کام کے لیے سیکیورٹی فورسز کو استعمال کیا سیکیورٹی ایجنسیوں کو استعمال کیا عربوں ڈالر اس کام کے لیے لگائے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا اور مودی ناکام ہو گیا ہمارے دوست ہیں علی انوار صاحب وہ پاکستانیت کے عنوان سے کولم لکھتے ہیں نوائی وقت کے اندر انہوں نے بڑا زبردست کولم لکھایا جس کے اندر وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ہندو انتہا پسندی کو جس طرح سے دس سال کے اندر مودی نے پروان چڑھایا تھا آج مودی کے تمام عزائم ناکام ہو چکے ہیں مودی اپنے آپ کو اس وقت ایک ناکام انسان سمجھ رہا ہے اور نہ صرف وہ سمجھ رہا ہے بلکہ وہ ڈیکلیئر ہو چکا ہے اور وہ بھارت کی طرف سے ڈیکلیئر ہویا ہے بھارتیوں نے ڈیکلیئر کیا ہے ہندوستانی عوام نے ڈیکلیئر کیا ہے راول گاندی نے جس طرح سے عوام کے مسائل کو اجاگر کیا ہے یہ علی انوار صاحب نے پیکولم میں لکھا ہے وہ اجاگر کیا جانا ان کا بڑا ہی اپریشیٹیبل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے راول گاندی یہ بتاتا رہا ہے راول گاندی وہاں کے ریل ایشوز کو اڈریس کرتا رہا ہے ایوان کے اندر اڈریس کرتا رہا ہے کسانوں کا ایک بہت بڑا ایشو بھارت کے اندر چلا اسی طرح سے لوگوں کو روزگار نہیں مل پا رہا لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان کے پاس شیلٹر نہیں ہے کھانے پینے کے معاملات ہیں ان کے پاس اس وقت اتنے برے حالات ہیں مودی کے اس دس سال کے اندر آپ نظریاتی طور پر تو مودی نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہی تھی لیکن ان کے فنڈامنٹل رائٹس بھی ان کو نہیں دیے اور یہ جو دعویٰ کیا جاتا تھا علی نوار صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جی پانچویں بڑی معیشت بن گیا ہے بھارت کہے کی پانچویں بڑی معیشت بن گیا ہے جہاں پر وہاں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ لوگوں کو محصر نہیں ہے وہ کشمیر کے مسلمان جن کا آپ نے سپیشل سٹیٹس کشمیر کا سپیشل سٹیٹس آپ نے ختم کیا تھا وہ کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کیے جانے کے بعد بھی آپ وہاں پر لو لوگوں کو وہ رائٹس نہیں دے سکے وہ حقوق نہیں دے سکے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت جس طرح سے مودی نے جس طرح سے ایک اس بیٹیے کا کردار ادا کیا بشمیر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ سٹیٹیجی بھی نہ صرف ناکام ہوئی فلاوب ہوئی اور لوگوں نے اس کو بالکل بھی قبول نہیں کیا اور یہ علی نوار صاحب نے جس طرح سے یہ بات لکھی ہے کہ مودی کارپوریٹ سیکٹر کو پرموٹ کرنے کی طرف ایک بات کیا کرتا تھا اس کا یہ بھی جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکا اور وہ ناکام ہو گیا ہے مودی نے جس طرح سے کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی علاقے کو نظریتی طور پر کیپٹر کرنے کی کوشش کی تھی ملک کو تقسیم کرنے کا جو اس نے خواب دیکھا تھا وہ بھی ناکام ہو چکا ہے اور وہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپین کردانتا تھا وہ بھی اس کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت تبدیل ہو رہا ہے ہندوستان تبدیل ہو رہا ہے اور ہندوستان کے اندر پلٹیکلرلی ہندوئزم کو جو پرموٹ کر کرنے کی بات مودی کیا کرتا تھا اس کا وہ خواب ناکام ہو چکا ہے وہ خواب پورا نہیں ہوا اور وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں ایک نیا بھارت دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اسی مودی کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد بھی آئے گی یہ مودی گھر بھی جائے گا اور یہ مودی جو ہے وہ جس طرح سے اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا یہ پچر آف کجرات ہے اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا دشمن مودی جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ عبرتناک جو ہے وہ انج عام کو پہنچے گا میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ایک بار پھر علی انوار صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے مودی کی سیاست کے اوپر ہندویزم کے اوپر ہندو بوٹرز کے بیدار کیے جانے کے اوپر اور ہندوستان کے اندر جو مودی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے خلاف جو اس نے ایک انہوں نے جو ایک زبردست قسم کا کولم لکھا ہے یہ انتہائی اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے ت تاکہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ حقیقت میں اویرنس ملنے چکے اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد